امین اے صاحب کا پاسٹر موبائل تم لوگوں کے علاقے میں میرے ساتھ جی رویا میں تو تم لوگوں کو فیدے کے لیے یہاں پر سنکی آسپال اور سکول بنوا رہا ہوں امین اے صاحب یہ ہمارے علاقے کا پاگل شخص ہے امین اے صاحب اس کو اچھے اور برے کی تعمیز ہی نہیں ہے دیکھ کیا رہے ہو پکڑو اس کو امین اے صاحب کا قیمتی موبائل اور پس لے کے بھاگ رہا ہے وہ چلو بھاگو اس کے پیچھے پکڑو جلدی سے بھاگنا نہ پاہے پکڑو مجھے لگتا ہے جان چھوٹ گئی میری پاگلوں کی طرح پیچھے لگ گئے تمہیں شرم نہیں آتی کہ امین اے صاحب کو قیمتی سماح لے کر بھاگی ہو انہوں نے ہم سے کتنے وعدے کر کے رکھے ہیں کاموں کے جتنی کشامت کرنی ہے کر لو لیکن ایک بات میں تم لوگوں کو سیدھی سیدھی اور سچی بتا دوں ہم لوگوں کو بچنا یہی موبائل اور پرس ہی آئے ہم نے امین اے صاحب کو ایک بات درخواست کی فورا ہسپتال کی منظوری ہو گئی ہے ہاں ہاں امین اے صاحب نے اپنے ہاتھ اسے پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا ہے مجھے بات اسی میں خوش ہوتے رہنا غلام قوم یہاں تک کہ اس بار امین اے صاحب نے میری نوک لیکیرے اوپر تک فون کر دیا ہے اور تو اور اس بار میرے دادے کے دنادے میں امین اے صاحب خود آئے ہوئے تھے بس بس اسی خوش فہمی میں رہنا کبھی تم سب نے سوچا ہے کہ امین اے صاحب کے دل میں ہمارے لئے کتنی عزت ہے ہاں عزت کے بات کرتے ہو آج امین اے صاحب نے خود اپنے گاری میں بٹھا کر لائے مجھے تو گاڑی تمہارے باپ کی تو نہیں تھی بیٹا صرف گاڑی پر بٹھایا ہے گاڑی تمہیں دے تو نہیں دی یہ الیکشن کے دین ہے اسی لئے تم کو گاڑی پر بٹھایا ہے بچوے تجھے کیا پتا آج امین اے صاحب نے مجھے جھوک کر سلام کیا ہے اور گردن پر بوسہ بھی دیا ہے بس بس اسی میں خوش رہا ہے امین اے صاحب آگئے ہیں تمہاری اتنی جرت میرا سمان چھین کر بھاگے ہو امین اے صاحب بیچارہ بے اقالہ اسے معاف کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اسے معاف تو کر دیتا ہوں لیکن آپ لوگ کان کھول کے سن لو یہ شخص اس علاقے کی ترقی کے لیے رکاوٹ ہے اس لیے میں فیصلہ کرتا ہوں جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے اس آدمی کو علاقے سے دربدر کیا جائے ٹھیک ہے امین اے صاحب جیسے آپ کا حکم ہو چلو الیکشن کے بعد امین اے صاحب نے کہا تھا کہ روڈ بھی بنوا کر دوں گا کدھر ہے روڈ دیکھو دیکھو ساری ہماری حالات یہ تو ہسپتال بن رہا تھا اس کا تو امین اے صاحب افتتا کر رہے تھے یہ بھی تو ہمارے بچوں کا سکول بن رہا تھا لیکن یہ وعدہ تو امین اے صاحب نے الیکشن سے پہلے کیا تھا اس دن تو بڑی کشامت کر رہے تھے امین اے صاحب کی اب میں پوچھتا ہوں ان سب سے علاقے والے کدھا رہو ادھا رہو ہاں بھئی ہو گئے الیکشن کدھا رہے اسپتال اور بھئی تمہاری تو نوگری لگنے والی تھی نا بڑا اس دن چلا رہے تھے کہ امین اے صاحب نے میری نوگری کے لیے خود اوپر فون کیا لگی تمہاری نوگری چاچا تو تو ہر وقت امین اے صاحب کے ساتھ پرسنل سیکٹری کی طرح چپکا رہتا تھا اب کبھی امین اے صاحب نے آپ کو یاد کیا تو بھئی تم بھی تو اس دن بڑا خوش ہو کر کہہ رہے تھے کہ اس بار میرے دادے کے جنازے بار امین اے صاحب خود تشریف لے کر رہے تھے اب اتنی فوتکیاں ہو گئی ہیں امین اے صاحب آئے کبھی جنازے پر یا کبھی فاتح خانی کی اور بھئی تم تم کیا کہہ رہے تھے کہ امین اے صاحب نے مجھے اپنے ساتھ گاڑی پر بٹھایا ہے اب کبھی گاڑی پر جاتے ہوئے امین اے صاحب نے کبھی آپ لوگوں کو سلام بھی کیا اگر تم سب کو یاد ہو تو میں نے تم سب سے کہا تھا کہ ہمیں بچنا صرف یہی موبیل اور پرس ہے لیکن تم سب نے مجھے پاگل قرار دلوایا تھا اور اس علاقے سے دربدر کر دیا تھا ہم لوگ غلامی کی زنجیروں میں بندے ہوئے ہیں اپنا حق تک مانگنا بھی نہیں جانتے وہ دارہ اس غلامی سے نکلیں اور اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں اور اپنے وارڈ کا صحیح استعمال کریں ہم نے اپنی زندگیاں تو جیسے کیسے گزار لیں اب ہمیں چاہیے کہ اپنے وارڈ کا صحیح استعمال کر کے اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو بہتر بنائیں موسیقio موسیقى موسیقى